بسم اللہ الرحمن الرحیم منی کا ایولوشن ہم پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے بارٹر سے سٹارٹ کیا اور فی اٹ منی تک ہم پہنچ چکے اب فی اٹ منی کے بعد ایک اور منی کا انسٹرومنٹ یا منی کی ایک اور فارم جو دنیا میں انٹروڈیوز ہوئی وہ بینک کا چیک تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیک کس کو کہتے ہیں چیک سے مطلب کیا ہے تو چیک سے مراد یہ ہے کہ چیک is an instruction to bank to transfer money آپ کسی bank کو instruct کرتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں جو رقم ہے اس میں سے اتنی رقم فلان کو transfer کر دو یا مجھے ہی currency میں convert کر کے دے تو بیسیکلی تو یہ ایک piece of paper پہ instruction آپ لکھتے ہیں اس میں کچھ چیزیں already printed ہوتی ہیں تو آپ اس میں کہتے ہیں کہ یہ کس کو pay کرنا ہے وہ printed ہے اس میں نام جو لکھنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور بہت کچھ چیزیں بینک کا نام بہت ساری چیزیں printed farm میں ہوں گی date آپ نے ڈالنی ہوگی تو بیسیکلی تو یہ instruction ہے اب آپ نے بینک کو instruct کر دیا اور اس سے payment ہو گئی یا اس سے money ایک account سے دوسرے account میں transfer ہو گئی یا کسی دوسرے بندے نے آپ کے بیعاف پہ چیک کے ذریعے cash withdraw کر لی اب یہ تو ہو گیا بینک کے چیک کا basic concept اب اس چیک کا کیا فائدہ ہوا یعنی کہ اب ہم ہر step جو اگلا پڑھتے ہیں وہ اس کے کچھ نہ کچھ benefits ہوتے ہیں یا جو پرانے step کی money کے اندر problems تھے ان کا solution ہوگی اب آپ کو پتا ہے commodity money کا problem یہ تھا کہ wheat transport کرنا ہے تو trucks میں کرنا پڑے گا ہاں اس کے بعد gold آ گیا پھر gold کے coins آ گئے اب ان کا فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑی مقدار میں تھوڑی quantity میں آپ کو تھوڑے weight کے ساتھ چونکہ اس کی value بڑی ہوتی تھی تو آپ کو gold transport کرنے کے لیے truck نہیں چاہیے تھا آپ hand carry بھی کر سکتے تھے پھر آگے کیا ہوا کہ ہم نے کہا paper money اس سے بھی کم weight رکھتی ہے اب paper money سے بھی ایک step آگے چلے گئے check اب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ paper money کے مقابلے میں جو check ہے اس کا weight اور کم اس کو carry کرنا اور آسان ہے اس کی transportation اور آسان وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ کا piece of paper کا شاید weight ایک جیسا ہو لیکن اس کی value میں بڑا فرق ہو سکتا ہے مثلا پاکستان میں بھی آپ دیکھیں تو one روپی سے لے کے جو maximum currency note ہے وہ five thousand کا ہے لیکن check جو ہے وہ آپ بڑی amount میں بھی لکھ سکتے ہیں for example اگر آپ نے ایک کروڑ یا ایک کروڑ بیس لاکھ یا اس سے بھی کوئی اوپر کی payment کرنی ہو تو اور اس کو آپ روپی میں کریں اور especially آپ کے پاس five thousand کا note available نہ ہو تو پھر کیا ہوگا پھر آپ چھوٹے note جس طرح سے اکٹھے کریں گے تو مان لیا truck کی ضرورت نہیں ہے لیکن still transportation mode کی ضرورت تو پڑے گی تو پھر check کا کیا فائدہ ہے کہ ایک piece of paper پہ آپ ایک کروڑ بیس لاکھ لکھ سکتے ہیں 12 million کا check ایک ہی فارم میں لکھ سکتے ہیں صرف ایک condition کے ساتھ کہ آپ کے account میں اتنا ڈیپاؤزٹ موجود ہونا ہے otherwise issue نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو carry کرنا یا اس کی payment efficiency آپ یہ سمجھیں یہ payment technology improve or your overtime اور اس کے فائدے ہیں کس time میں payment کرنے میں transaction کرنے میں smooth functioning of economy میں market کی improvement میں specialization of labor میں کاروبار کی ترقی میں اس کے فائدے ہیں تو اب کیا ہو گیا payment میں اور benefit ہو گیا کس قسم کا benefit آپ بڑی سے بڑی amount کا check لکھ سکتے ہیں اس condition پہ کہ آپ کے account میں اتنی رقم موجود ہونی چاہیے اب اور اس کے کیا benefits ہیں اس کے benefits یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ total currency based transaction کریں تو آپ currency اپنی لے کے جائیں گے کسی کو pay کریں گے اس نے جو ہے وہ currency آگے کسی اور کو pay کرنی ہے اس نے آگے سے currency کسی اور تو جو payment ہوتی ہے اس میں currency physically carry کرنا پڑتا ہے جبکہ check کے case میں یہ ہے کہ amount آپ کی bank میں ہے آپ ایک کو دوسرے کو check دے سکتے ہیں تو آپ اس کو currency end over نہیں کی وہ اس کے بھی half pay اپنا check دے سکتا ہے یا bank کے اندر سارے check آتے جاتے ہیں اس کے بعد bank کا end pay balance ہوتا ہے کہ کتنی amount کا inflow ہوا کتنی amount کا outflow ہوا اس کا transportation cost اور کم ہے currency کے مقابلے میں paper money کے مقابلے میں تو اس کا مطلب ہے اس کی economic efficiency بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ کی جتنا transaction آسان ہوتی ہے اس سے economic efficiency زیادہ ہوتی جاتی ہے پھر ہم نے کہا کہ جتنا جتنا standardized ہوتا گیا money کی farm اتنا ہی theft کے chances کم ہوتے گئے لیکن still paper money تک fiat money تک جتنے بھی ہمارے پاس instruments ہیں money کے historically اس کا evolution دیکھ لیں ہر ایک کے theft کا chance تھا کیوں اس کے اوپر کسی کا نام as such نہیں ہوتا یعنی کہ وہ bearer certificates ہوتے ہیں ہزار روپے کا نوٹ جس کے پاس ہے اسی کا ہے لیکن بہت ساری improvements کے ساتھ check کی ایک additional advantage یہ ہے کہ اس کو چوری نہیں کیا جا سکتا especially جب آپ pays account کا لکھ دیں تو پھر وہ کوئی اور withdraw نہیں کر سکتا اس check کیا گئے ہاں یہ بات ہے کہ check cash کے ساتھ لکھا جائے تو پھر وہ کوئی بھی لیکن اس کی بھی اپنے standard mechanisms ہیں جیسے bank میں کوئی بندہ cash کا check بھی لے کے جائے تو اس کی ویڈیو تو بہرحال بن رہی ہے اس کا ID card بھی لیتے ہیں اس کے sign بھی لیتے ہیں اس کا phone number بھی لیتے ہیں تو بہت سارے اور بھی طریقے ہیں لیکن pays account والا جیسے cross check کہتے ہیں وہ تو کسی دوسرے account میں جا ہی نہیں سکتا تو چوری ہونے کے chances اس منی کے کرنسی بھی ایک منی ہے اور check بھی ایک منی ہے تو اس منی کی فارم کے یعنی کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں check bank account کا check اس کے اندر theft کے chances بہت ہی کم ہے یا almost نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن ہر step جب improve ہوتا ہے تو وہ پچھلے problems کو ختم کرتا ہے لسکن اس کے اندر وقت کے ساتھ جو ضرورتیں بڑھتی ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ problems ہوتے ہیں for example check کے اندر بھی کچھ problems کیسے وہ ایسے problem ہے کہ check جو ہے وہ physically present کرنا پڑتا ہے آپ مجھے check دیں تو میں نے اگر وہ check جمع کرانا ہے تو برانچ میں check لے کے جاؤں گا physically برانچ سارے check سکٹھے کرے گی وہ کہیں لے کے جائے گی clearing house میں clearing house جو ہے وہ پھر جس bank کے نام تو یہ ایک table ایک پورا cycle ہے یعنی کہ کوئی customer ہے وہ bank A میں check present کرتا ہے bank اور وہ bank B کے نام کا ہوتا ہے وہ bank A اس کو clearing house میں لے جاتا ہے clearing house سے وہ bank B میں جائے گا جس نے guarantee کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اتنی amount موجود ہے تو اس کی account میں transfer کر دی جائے تو وہ واپس clearing house میں آئے گا clearing house سے واپس bank A میں آئے گا bank A سے واپس جا کے customer کے پاس آئے گا تو یہ ایک لمبا procedure ہے چاہے وہ efficiently 3 دن میں mostly پاکستان میں ہو جاتا ہے لیکن still ابھی کچھ جو online branches نہیں ہیں ان کے intercity transaction میں بعض وقت ایک week بھی لگ جاتا ہے تو time لیتا ہے plus اس کے اندر بہت ساری paper shuffling ہوتی ہے یعنی کہ وہ physically ہوگا پھر اس کا ایک پورا ledger بنے گا پھر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائے گا وہ account maintain ہوگا پھر دوسرے bank میں جائے گا وہ account maintain ہوگا تو different اس کی جو ہے وہ steps ہیں جو ابھی بھی کمبر سم بناتے ہیں transaction کو تو جیسے میں money اور check کو compare کر رہا ہوں یہاں ساتھ ہی یہ بات بھی میں اپنے students کو بتاتا چلوں کہ check کی ایک spelling میری presentation میں آپ کو CHECK نظر آئیں گے اور ایک CHEQUE جو کہ check کی picture کی اوپر نظر آئیں تو یہ difference basically British English اور American English کا ہے British English میں CHEQUE ہے جبکہ American English میں CHECK ہے اور چونکہ economics کا اب زیادہ literature American English میں لکھا جاتا ہے تو اور زیادہ American economist کی طرف سے یہ literature produce ہوا تو اس وجہ سے جو economics کی آپ کو زیادہ monetary economics کی especially books میں ملے گا وہ CHE CK لیکن ہمارے چونکہ ابھی پاکستان میں British English کا influence ہے تو ہمارے checks کے اوپر ابھی check کے وہ spelling لکھتے ہیں